سٹوڈنٹس جیسا کہ ہم نارملی ڈسٹریبیشن کا چپٹر سٹڈی کر رہے ہیں تو ہمارا قویشن اسی سے ریلیونٹ ہے لیٹ وائی اس اکل ٹو ایکس پس ٹونٹی یہ ہمارے پاس وائی کی ایک ایک ویجن گیون ہے اینڈ ایکس اس نارملی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے فیفٹین اینڈ فور فائنڈ کرنا ہے ہم نے اس کے چار ہمیں پارچ دیئے گئے ہیں وائی لیس دن ایکل ٹو فورٹی ہے وائی گریٹر دن ایکل ٹو فٹی ٹو ہے اور یہ بیٹوین ہے پورتی سیمن اور فٹی فائی اور ایک یہ ہمیں دیا گیا وائی لیس دن ایکل ٹو فورٹی ایٹ اور وائی گریٹر دن ایکل ٹو فٹی فور یہ ایک اور قویشن ہے اور ٹائپ کا جس میں ہمارے پاس اور دیا گیا ہے ونہا اگر ہمارے پاس ڈیفرنس ہوتا تو یہ بیچ میں ایک ویجیبل ہوتا تھا یہاں پہ اور لکھا گیا یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے تو ہمارے پاس چونکہ جو ڈیٹا دیئے گیا وہ ایکس نارمل ڈسٹیبیٹ کر رہا ہے بیو اینڈ سگما سکول یہ ہمارے پاس سٹینڈرائز اس کی ایکویجن ہوتی ہے اس کو کمپیر کر کے ہمیں یہاں سے مین اور ویرینس نکالیں گے تو اس کو کمپیر کرتے ہیں پہلے ہمارے پاس میو گیون ہے تو ہمارے پاس میو ہوگا تو ہم لکھیں گے ایکسپیکٹیو ویل ایف ایکس میو ایکس ہمارے پاس ہے پندرہ یہ ایکس کا ہے یہ دیکھیں ایکس ڈسٹیبیوٹ اور اس کے بعد یہ دیکھیں سگما سکیر تو اس کو کمپیر کریں گے تو سگما سکیر کی ویلیو ہمارے پاس آ جائے گی فور تو وہاں پہ ہم فور لکھ لیں گے اب سٹینڈرائز دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اس نے پروبیویٹیز فائنڈ کرنے کو کہا ہے وہ ہے ویریبل وائی کی نہ کہ ایکس کی تو ہم نے اب اس ایکویجن کو یوز کرنا ہے اب ہمیں مین اور ویرینس وائی کے چاہیے نہ کہ ایکس کے تو ہم اس کو ایکویجن کو یوز کریں گے اس کے اوپر ہم سٹوڈنٹس ایکسپیکٹیشن اپلائی کریں گے یہ دیکھیں ایکسپیکٹیشن ایکسپیکٹی ویلی آف وائی is equal to to یہ جو ویریبل ہے ایکس اس کے اوپر ایکسپیکٹیشن اپلائی ہو جاتی ہے جو constant ہوتا ہے ویریبل کے ساتھ وہ ایکسپیکٹیشن سے پیچھے چلا جاتا ہے اور جو اکیلہ constant ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ایکسپیکٹیشن ہرگز اپلائی نہیں ہوتی جو ویریبل کے ساتھ ہے اس پہ بھی نہیں اپلائی ہوتی اور جو اکیلہ ہے اس پہ بھی اپلائی ہرگز نہیں ہوتی تو expected value facts ہمارے پاس ہے 15 یہ ہاں پر put کریں گے اس کو ایکویجن کو حال کیا تو ہمارے پاس میو کی واری آگی 50 یہ Y کا مین ہے Mu Y اسی طرح ہم ویریس بھی فائنڈ کر لیں گے اسی ایکویجن کے اوپر ویریس اپلائی کریں گے تو ویریس آف Y Y پہ اپلائی ہوا اب اس پہ ویریس اپلائی کرنا ہے تو ویریبل کے ساتھ جو کانسٹن ہوتا ہے جب اس پہ ویریبل اپلائی ہوتا ہے تو وہ سکیر ہو جاتا ہے اور باہر آ جاتا ہے تو 2 کا سکیر 4 ہے یہ باہر آ گیا اور ویریس کس پہ اپلائی ہو گیا X پہ اور سٹوڈنٹ ہمارے پاس جو اکیلا کانسٹن ہوتا ہے اس پہ ویریس ہرگی جب اپلائی ہوتا ہے تو وہ 0 ہو جاتا ہے اس کے اوپر ویریس اپلائی نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں یہ 0 ہو گیا یہ جو کانسٹن ویریبل کے ساتھ تھا وہ سکیر ہو گیا باہر آ گیا جو اکیلا کانسٹن ہوتا ہے وہ 0 ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ویریس اپلائی ہوتا ہے ہم نے ویلی پوٹ کی 4 تو یہ آ گیا 16 تو سگما سکیر Y یعنی کہ ویریس اپلائی ہمیں سٹینڈ ایویشن چاہیے تو اس کا سکیر اٹھ لیں گے وہ 4 آ جائے گا اب ہم نے جو فردر کوسٹن سالف کرنے ہیں اس میں مین اور ویریس Y کا یوز کرنا ہے نہ کہ X کا یہ ہرگز نہیں یوز کرنا پہلہ پارٹ سالف کرتے اس میں Y لیس این نیکل ٹو فورٹی پوچھا گیا ہے اب ہمارے پاس جو Z ہے اس کا فارمولا ہے Y مائنس نیو Y آور سگما Y یعنی کہ Y کا جو ویریبل اس میں سے اسی کا مین مائنس کرے اور اسی کے سٹینڈ ایویشن پہ اس کو ڈیوائیڈ کریں تو ہمارے پاس Z بان جاتا ہے تو اس کو سالف کرتے ہیں Y سے ہم مائنس کریں گے اور سگما Y پہ ڈیوائیڈ کریں گے اس کو Z بنانے کے لیے Z بن گیا تو اگر اس کے ساتھ آپ نے یہ مائنس کیا اور ڈیوائیڈ کیا تو اس کے ساتھ بھی ایسے ہی کریں گے نیو اس میں سے مائنس کیا 50 اور اس کو سگما 4 پہ ڈیوائیڈ کیا یہ ہمارے پاس آگیا مائنس 2.5 اس سے ہم نے پہلے کرو بنا دیئے کرو بہت ضروری ہے کرو کے بغیر کوئسچن حل ہرگز نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس کرو کے جو سینٹر ہوتا وہاں پہ مین لائی کرتا ہے تو مین کے پچاس یہ ہم نے ویری پوٹ کر دی وائی لیس ان فورٹی پوچھا تھا فورٹی 50 سے پیچھے ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ نے پوٹ کر دینا ہے ہم نے ایریا فورٹی سے بھی لیس چاہیے تو ہم نے جو فورٹی سے پیچھے سارا ایریا شیڈڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو میو کے نیچے جو سٹانڈرڈائز ویریبل زی ہوتا ہے یہ ہمیشہ زیرو ہوتا ہے اور فورٹی کے اگینس جو زی ہے وہ ہم یہ فائنڈ کر لیا ہے ٹھیک ہے اس کو سالو کریں گے تو فورٹی کے سمائے پر زی کی ویریو آگی مائنس 2.5 وہ نیچے یہاں پہ پھوٹ کریں گے مائنس 2.5 سٹوڈنٹس ایک چیز ہم نے شروع میں اس کی پہری پروپٹی پڑی ہے ایریا انڈر دن آلبر کرویز یونٹی یعنی کہ ٹوٹل ایریا ون کے برابر ہوتا ہے پوائنٹ فائیو یہ پوائنٹ فائیو یہ ان دونوں کو ایڈ کر رہے تو ٹوٹل ایریا ون کے برابر ہوتا ہے اب دیکھیں چونکہ ہم لیفٹ سائیڈ پہ لائک کر رہے ہیں تو ہمیں اس پوائنٹ فائیو کے ساتھ واسطہ بڑھ رہا ہے نہ کہ اس کے ساتھ اب دیکھیں ہم نے پورے ایریا کی پروپٹی فائنڈ کرنی اس سائیڈ کی مائنس انفینیٹی سے زیرو تک یہ ایریا اس کی ہم نے پروپٹی فائنڈ کرنی ہے تو اس کی پروپٹی فائنڈ کرنے کے لئے ہم نے مائنس انفینیٹی لیس ان اکل تو زی لیس ان اکل تو یہ زیرو تو یہ ایریا کس کے برابر پڑھا ہم نے پوائنٹ فائیو کے بھو لکھ دیا اب ہم نے زی ٹو زی کی فائنڈ کرنی ہوتی ہے یہ والا زی جو ہم نے فورٹی کے گینسٹ ہے اور فیفٹی میو کی گینسٹ تو ہمیں پٹ کیا مائنس 2.5 لیس ان اکل تو زی لیس ان اکل تو زی تو 2.5 کو زی میں دیکھیں گے سٹینڈرڈ آئیز نارمل کرو کا ٹیبل ہوتا ہے چپٹر کے اندر یہ بک میں ہوتا ہے اس کو 2.5 کو 0 میں دیکھیں گے تو اس کی ویلیو آئے جس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہمیں ضرورت کس کی ہے 40 سے نیچے کی 40 سے بلو ہمیں یہ معلوم کی تو ہمیں پتا ہے کہ یہ پوائنٹ 5 سے ہم یہ حصہ مائنس کر دیں تو ہمارے پاس رکوائیلیٹی آٹومیٹک لیا جاتی ہے تو اس لئے ہم یہ پوائنٹ 5 سے اس پوائیلیٹی کو مائنس کریں گے تو یہ ہمارے پاس رکوائیٹ ایریہ آگئی سیکنڈ بان پڑھتے ہیں اس میں اس نے کہا ہے پوائیلیٹی y یہ کلکلیٹ کرنا 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 آئیں گے سینٹر میں مین لائی کیا 52 سے آگے آئے گا اور ہمیں جو رکوائیٹ ایریہ ہے وہ 52 سے بھی آگے کر اس کے 52 کے آگے جتنا بھی ایریہ اس کو ہم نے شیڑیٹ کر دینا ہے اب میو کے نیچے z زی ہمیشہ زی ہوتا ہوتا ہے وہ زی پوٹ کر دیں ٹھیک ہے اب 52 کے جو زی ہے وہ ہم ایسے کلکلیٹ کریں گے y مینس میو وائ اوبر سگما وائ یہ ہمارے پاس z آگیا جیسے کہ یہ z کا پارمنہ لکھا ہو اور یہ ہمارے پاس 0.5 تو z کی ویلیو آئی 0.5 اس سے کلکلیٹ کر کے تو اب ہم نے یہ دیکھیں چونکہ ہم کر کی رائٹ سین پر لائک آرہے ہیں تو ہمیں یہ ویلیو چاہیے اب دیکھیں میو سے مائنس پلاس انفینٹی 0 سے پلاس انفینٹی یا میو سے پلاس انفینٹی یہ ٹوٹل ہے 0.5 ہم نے لکھا 0 2 پلاس انفینٹی z 2 پلاس انفینٹی مارے پاس 0.5 ہے اب z 2 z پہلے ہم نے مائنس انفینٹی سے 0 کا ایریا فائنڈ کرنا تھا تو z ہم نے فائنڈ کیا 0 سے 0.5 یہ 0 سے 0.5 یہ ٹیبل میں دیکھیں گے 0.19 15 آج جیسے پہلے ہم نے دیکھا کہ اس طرف یہ والی ہمیں پروبیلٹی مل گی تھی تو ادھر بھی یہ ہوا ہے 0 سے 0.5 یعنی کہ یہ جو ایریا تھا اس کی ہمیں پروبیلٹی مل گی وہ ہے 0.19 15 which is not required ہمیں تو اس سے آگے کی value چاہیے تو 0.5 سے اس کو minus کریں گے تو ہمیں required value مل جائے گی اب چلتے ہیں تھرڈ پارٹ کی طرف between area پوچھا 47 اور 55 آپ نے ویسی کرنا ہے center میں mu put 47 پچھے لائی کرتا 55 اس کے center area چاہیے وہ آپ نے شریعت کر دینا اور z 50 کے against z ہمیشہ 0 ہوتا ہے mean کے against یہ دیکھیں مل کے against یہ پہ mu z ہمیشہ 0 ہوتا ہے تو zero put کر دیں گے ان کے against 47 اور 55 کے against ہم نے یہ دیکھے ان کو solve کر کے یہ ہم نے z value find کر لیں دو تو 47 کے نیچے z کی آج گی minus point seven اور 55 کے against آج جائے 1.25 وہ put کریں گے اب student جب between area آجائے تو پھر ہم نے z to z ہی find کرنے ہوتے نہ کہ minus infinity نہ کہ plus infinity جیسے کہ zero سے plus infinity ہم نے area find کیا تو جب ہم نے between area find کرنا ہوتا پھر میں ان کی ضرور ترگز نہیں ہوتی اب z to z left side سے دیکھنا شروع کرنا ہم نے minus infinity سے یہ دیکھ پہلے یہ z آتا ہے اس z سے یہ minus point seven five سے zero تک minus point five seven سے zero تک یہ آگیا table میں سے point two seven three four اور اس کے بعد zero سے one point two five zero سے one point two five wire zero point three nine four four student یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ value جو تھی ایک z minus میں ایک plus میں آیا اگر ایک minus میں پلاس میں آئے تو دونوں کو add کر دیں تو ہمارا required area آجائے اگر ہمارے پاس دونوں z کی value minus میں آئے تو بڑی value میں سے چھوٹی value minus کرنی ہے اگر z کی دونوں value پلاس آجائیں تو پھر بھی بڑی value میں سے چھوٹی value minus کریں گے تو ہمارا required area آجائے گا سٹوڈنٹس ہم اب fourth part solve کرتے ہیں جس میں اور اور کا ذکر کیا ہے greater اور less اور greater properties دیکھیں جب اس طرح کا question آجائے تو ہم نے ان کو separate individual solve کرنا اس کو لائدہ کرنا اس کو لائدہ less والے کو solve کر لیتے why less than equal to 48 تو دیکھیں کرو بنائیں گے 50 new center میں لائی کرے 48 اس کے پیچھ لائی کرے گا تو اسے بھی ہمیں below area چاہیے تو اب دیکھیں 48 put کر دیا ہم نے اس کو z میں convert کیا تو y z 1 گیا 48 کے against ہمارے پاس z کی پاس ریکوائی probability آگی اسی طرح ہم greater solve کریں گے y کو z میں convert کیا 48 54 against 1 آگ کی probability ٹھیک ہے وہ put کی ہم greater area تو right سائی پر لائی کی ہیں تو 0 سے plus infinity ہم یہ probability solve پائنٹ out کی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے z z probability solve کی وہ ہم تو پھر ہمیں دیکھیں 0 to 1 کے درمی probability جو ہے وہ ملی ہے یعنی کہ 0.3413 اس area کی probability ہے 0.13 3413 کے برابر ہے ہمیں یہ require ہے تو total ہمیں پتا یہ area 0.5 کے برابر ہے اس میں سے ہم اس area کی probability جو ہے 0.3413 وہ minus کی تو سٹوڈنٹ ہمارے پاس آگی probability 10.15 87 تو ہم نے دونوں areas کی probabilities find کا لی 48 کی آئی ہے 0.13 0.85 اور 54 کی آئی ہے 0.15 87 تو ہم نے دونوں probabilities معلوم کا لی اب end پہ آپ نے کیا کرنا ہے اور given ہے تو probability میں اور کا مطلب ہوتا ہے ان دونوں کی probabilities کو آپ نے add کرنا تو دیکھیں یہ 0.3085 ٹھیک ہے اور 0.15 87 دونوں کو add کیا تو 0.46 72 probability آگی اگر students ہیں اس کے دریمیان and لکھاؤ تو اس کا مطلب ہوتا ہے probability میں multiply کرنا اگر اور لکھاؤ تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان کو add کرنا hope ہو کہ آپ کو لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی آپ اس کی practice کریں اور اس بک میں جو اس سے relevant question ہیں ان کو solve کریں